بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھے سبق میں ہم نے رکو نمبر سائف پڑھا تھا اس کا ترجمہ اور تشریح لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ پڑھا تھا جو کہ آیت نمبر 38 سے لے کر 44 تھا جس میں جس کے مضمین ایک تو ہی تھے کہ گفار کو اللہ کی تنبیہ کہ اپنے افعاد سے بازا جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا پھر دوسری بات جو کی گئی تھی کہ فتنہ فساد کے مکمل خاتمے تک جہاد کا حکم مالِ غنیمت کی تقسیم کا حکم کہ مالِ غنیمت پانچ فائے حصہ جو ہے اللہ اس کے حصول کے دیا جائے گا پھر آگے پانچ حصہ میں تقسیم کیا جائے گا ان کے اہل و آیال کو قرابت والوں کو اہلِ قرابت کو مساکین کو یتیم کو اور ابن سبیل جو مسافر ہیں ان کو دیا جائے گا اور باقی چار جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا اس کے بعد قصوات الدنیا عدوات الدنیا کہ جو مدینے سے قریب کی جگہ تھی وہ تو مسلمانوں کی تھی اور مکہ سے جو قریب جگہ تھی وہاں پہ جو ہے کفار ٹھہر ہوئے تھے اور یہ اتفاقی جنگ ہوئی لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے اکٹھے وہاں پہ جمع ہو گئی اور لڑائی ہو گئی پھر خواب میں لطار نے مسلمانوں کو کفار کم کر کے دکھا ہے تاکہ ان کی احمد وہ کم نہ ہو پس نہ ہو اس کے بعد لفظی تجمہ کیا گیا باماہورہ تجمہ کیا گیا ان سب کا یہ جنگ مدر جو ہے اس طرح سے مدر جو ہے میدان ہے اور اس طرف جیسے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری جانب جو ہے کفار کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں اس طرح سے پہلے ایک ایک آتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں پھر دوسرا پھر تیسرا پھر آہستہ وہ حلہ بولا جاتا ہے اور پھر لڑائی ہوتی ہے یہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اور ستر نمزان کو جو ہے جنگ مدر ہوا اور جنگ مدر کی جانب یہ جگہ ہے جہاں پہ جنگ مدر ہوئی یہ مقام ہے اور آج کل جو ہے جنگ مدر غزوہ مدر مدان مدر جو ہے وہ اس شکل میں ہیں اور جتنی بھی آپ کو لائن نظر آ رہی ہے بانڈی نظر آ رہی ہے اس کے درمیان ہی میں لڑائی ہوئی تھی یہ وہ مقام ہے اور جو شہدہ تھے وہ بھی دری مدفون ہیں شہدہ جو ہے وہ چودہ کے قریب ہیں جس میں سے چھے مہاجرین ہیں اور آٹھ انسار جنگ کے نام یہ جو مہاجرین چھے تھے اس میں مہاجر بن صالح عبیدہ بن حارس عمیر بن ابی وقاس آقر بن بکر اور عمیر بن عمر حائصہ بن سراکہ اور انساری میں سے معوید بن عفرا عوف یا عویز بن عفرا معوید اور یحزید بن حارس غافع بن معلہ یہ سب تیزہ حضرات تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے مگر ایک جو ہےنا حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بدر سے واپسی پر منزل سفرہ میں وفات پائی اس لئے ان کی قبر شریف منزل سفرہ میں ہے اس کے بعد الکلمات والتعاقیب جس میں انہیں کی خال جگہ میں سے یہ آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تین جو ہے آپ کے جتے بھی اسباق میں سے صورت انفال اور صورت احضاب میں سے حلق علی مدفون ترقیب تین دی جا سکتے ہیں اور اس کے جو ہے نا صرف تجمہ بتانے پر تین نمبر ملتے ہیں پورے اس لئے اس کو بھی یاد کیا جائے آسان ہوتے ہیں مشکل نہیں موت گدر چکی ماضی کے معنی میں تجھے پاسٹ ماضی ماضی سے مذت گدر چکی یوم الفرقان فیصلہ کا دن میدان جنگ جو ہے غزبہ بدر فیصلہ کا دن تھا جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہونا تھا کفا کو شکست ملنی تھی یوم الفرقان فرق کرنے کی جگہ فیصلے کر دیں العدوات القصوى اس جانب اس جانب اس کنارے یعنی کہ ایک سائٹ پر دوسرے سائٹ پر الرقب قافلہ ابو سفیان کو جو قافلہ تھا یقلل قلیل سے کم کر کے دکھاتا ہے تھوڑا کر کے العدوات الدنیا وادی کے اس جانب اس کنارے لَفَشِلْتُم تم ضرور حمد ہا جاتے نہ مردی دکھاتے اگر کفار کم کر کے نہ دکھائے جاتے آپ کو خواب میں تو آپ حمد ہا جاتے نہ لڑ پاتے اس کے بعد اس میں جو اس کی اعتمارین ہیں دو سوال ہیں اس میں اور ایک جو ہے صرف صرف اس میں اس عربی کے اردو لکھنی ہیں بہت ہی آسانے سوال کیا ہے کہ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم کیا گیا ہے مال غنیمت کی تقسیم اور دوسرا سوال جو ہے اللہ تعالیٰ نے غصفہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کیلئے کس کس خصوصی انام و احسان کے ذکر اس کا جو ہے سرجمع سوال نمبر ایک الفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے مال غنیمت کی تقسیم مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ کل مال غنیمت کے پانچ برابر حصے کی جائیں پانچ حصے کی جائیں گے برابر برابر جن میں سے چار حصے مجاہدین میں تقسیم کی جائیں گے اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو سفر میں ہیں مدد سواری کے ساتھ ہے اونٹ ہیں گھوڑے ہیں ان کو تو ڈبل حصہ ملے گا اور جو پیادی ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہیں ان کو سنگل حصہ ملے گا اور پانچ حصے میں سے ایک حصے تو اللہ اس کے رسول کا ہے انہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان سے فرمایا بھی گیا تھا کہ اگر آپ ساری صلی اللہ علیہ وسلم پانچ فائن حصہ پورا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اجازت ہے لیکن ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس ایک حصے کے جانا پھر پانچ حصے کرتے تھے اور پانچ حصے کیسے جو نا وہ تقسیم کرتے تھے مال غریمت کے جو پانچ فائن حصہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اللہ اور اس کے رسول کے حصے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ جو ہیں ان کے لیے ان کے رشداروں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے اور حاجتمندوں کے لیے جو ضرورتمند ہوتے ہیں اور مسافروں کے لیے ان کی امداد کے لیے جو مال رکھا جاتا تھا اسنا یہ پانچ حصے جو ہے اللہ اور اس کے حصور اس کے بعد اگ Recent اس طریقے سے اس کو تقسیم کیا کرتے تھے اس کے بعد اگرہ سوال اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انام و احسان کا ذکر فرمایا اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ خصوصی انام و احسان کا ذکر کی ہیڈنگ ڈالیں گے اس کے بعد ہیڈنگ ڈال گی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے درزیل خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کرنے کے لیے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو نزول ملائکہ فرشتوں کو جو ہے بیجت ہے اور فرشتوں کے ذریعے جو نے ان کی مدد فرمائی ایک روایت کے مطابق ایک ہزار فرشتے آئے مدد کے لیے اور ایک روایت کے مطابق تین ہزار فرشتے آئے مدد کے لیے اور نمبر دو مسلمانوں کی تسکین کے لیے ان پر نیند تاریئے اللہ تعالیٰ نے انہیں میٹھی نیند سلایا اور ان کے لیے آسمان سے بارش نازل فرمائی بران رحمت نازل ہوئی تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں یہ ایک انعام فرمایا کیونکہ تین نمبر کا ہوتا ہے اس کو تین پوائنٹس میں لکھ ساتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو کفار کا لشکر تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ وہ حمد نہ ہاریں اور ثابت قدم رہیں تو یہ تین پانچ جو ہے نا آپ نے لکھتے ہوں گے اس کی بات سوال نمبر تین مفہوم بیان کریں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑتے رہو کتال کرتے رہو ہم کفار سے ان سے حتی جب تک لا نہیں تکونا باقی نہ رہے باقی نہ رہے فتنہ کفر و فساد کا فتنہ فتنہ باقی نہ رہے وَيَكُونَ اور ہو جائے الدِّينُ الدِّينِ ان الدین کلُّهُ سارا کا سارا پورا لِلَّهُ اللہ کے لئے اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین تب خدا ہی کا ہو جائے یہ تو تھا آج کا سبق تھوڑا سا روائز کر لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا یہ پانچ فر رکوع تھا تلسال کا جس میں جو کہ آیت نمبر اٹھتیس سے لے کر چوالیس سات پر مشتمل تھا اس میں تقریبا سات آیات تھیں اس کے بعد ہم نے اس کا لفظی تجمہ پڑھا اس سے پہلے مضامین پانچ مضامین تھے اس میں پھر اس کا لفظی تجمہ حبام آہویت تجمہ پڑھا گیا جنگی بدر کے بارے میں توہر سا بتایا گیا اس کا نقشہ کہ بھئی کسی کسی سے جنگ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں آمنے سامنے ہوتے تھے مسلمان نے ایک طرف اور کفار ایک طرف آمنے سامنے اس سے جنگ ہوا کرتی تھی یہ وہ مقام ہیں آج کر کے تبار سے یہ مقام ہیں ایسے اب وہ بلڈنگیں بن چکی ہیں اور یہاں پہ جو چودہ جو ہے صحابہ شہید ہوئے تھے اس میں سے تیرہ جو ہے جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کی قبریں بھی اسیمی ہیں اور یہ ان کے نام ہیں جو تیرہ صحابہ چودہ صحابہ جو شہید ہوئے تھے ان میں سے جو محاجرین ہیں اور انتار ہیں تو اس ہمیں اس کے بارے میں بتاؤنا چاہیے تو ان کی نام جو نا اس کا ذکر کیا گیا الکلمات و ترقیب جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں اس کو ذکر کیا گیا الفاظ میں انتہائی سے سمجھائے گئے اتعمارین مشکی سوالات کون کون سے ہیں دو سوال ہیں اور ایک جو ہے وہ عربی بارت ہے اس کا تجمعہ لکھنا تھا سوال نمبر ایک تھا مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں مال غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ایک حصہ اللہ اس کے رسول کا ہے جو اللہ اس کے رسول کا ہے اس کے پھر پانچ حصے کی جاتی ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے لیے ایک جو ان کے اقریبہ رشتدار ہیں ان کے لیے ایک یہ تیموں کے لیے مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے اس سے کسے پانچ حصے جو ہے نا پانچ فہ حصے کے پانچ حصے کی جاتے ہیں اور باقی جو چار حصے ہیں وہ مجاہ دیں گا جیسے مثال کی طرح پر مال غنیمت میں ایک لاکھ روپیہ حاصل ہوئے اب اس ایک لاکھ میں بیس ہزار جو ہیں جو پانچ فہ حصہ بنتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا ہے پھر اس بیس ہزار میں بھی جو ہے کچھ رشتہ داروں میں اہل خانہ میں یتیموں مسکینوں اور حاجم جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خش کرتے اور باقی جو اسی آزار وہ باقی مسلمانوں میں مجاہ دین غازی جو لڑائی میں جائے گئے تھے ان میں تقسیم کیا جاتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا خصوصی انعام کیے ایک تو فرشتوں کی امداد فرشتوں کی مدد کی ایک آزار جو ہے فرشتے بھیجے پھر سکون کی نین سلایا بلانے رحمت ناظر فرمائی تاکہ وہ تعدادم ہو جائیں اور اس کے بعد خواب میں مجاہ دین کو مسلمانوں کو کفار کا لشکر کم کر کے دکھایا تاکہ وہ حمد نہ آرہیں اور ثابت قدمی سے لڑیں اس کے بعد سوال نمبر تین اس میں صرف صرف ایک آیت کا جو ایک حصہ ہے اس کا صرف تجمعہ ہے بہت ہی آسان ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُهُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس کو یاد بھی کریں عملی تنگی میں بھی لے گئیں اللہ سے دعا گوہ ہیں کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق اطاف ہمائے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَاؤ اپنا خیار رکھیں اور نمازوں کا احتمام کرنا بہت ضروری ہے تاکہ انسان دنیا اور آخط میں نجات حاصل کر سکے بزرگوں کا احترام والدین کا احترام اپنے احساسہ کا احترام بہت ضروری ہے اللہ سے دعا گوہیں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جزاکر بہت